اور اس پہ تو آ گیا لیکن آئندہ کے لئے پالیسی بنانے کے لئے میرے گزارش کے ساتھ رکھ دے تاکہ پارلمنٹرین اس پہ بات بھی کرے اور ایک نیا پالیسی بنا دے ایک سورایت مستقیم والا پالیسی بنا دے اور پہلے جو نقصانات ہوئی اس کے تدارک کے لئے وہ تجاویز پیش کر لے جناب سپیکر شکریہ جناب شاہد پریش صاحب شکریہ جناب سپیکر فاضل میمبر نے جو نکتے اٹھائے ہیں میں مختصر جواب دے دیتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ خارجہ امور پر یہ ایک مفصل بحث چاہتے ہیں وہ یہ کوئی اتراز نہیں ہے جب آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو آپ ایز ای ریزولوشن بیش کر دے اور اس پر بحث کی جا سکتی ہے اپوزیشن کا گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ افیو سامنے آ سکتا ہے اور ہم یقیناً آپ کے پوائنٹ افیو سے آپ کے خیالات سے مستفید ہونا چاہیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اچھی تجاویز ہوں جس پہ پاکستان کی بہتری ہو پاکستان کی عوام کی بہتری ہو اور پارلمان اپنا رول پلے دنیا میں کرتی ہے اور یہ پارلمان بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن مولانا کی خدمت میں ایک وضاحت پیش کر دوں آج آپ کو یہ سن کر اتمنان ہونا چاہیے کہ جو آپ کہتے تھے اور جو پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے کہا کرتے تھے کہ اخوانستان کا حل عسکری طاقت سے نہیں نکلے گا ملٹی سلوشن نہیں ہے اگر ہم وہاں امن اور استحقام چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا اگر ہم اس کا مستقل حل چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک سیاسی حل تلاش کرنا پڑے گا اور وہ ریکنسیلیشن کے پروسس کو انٹرا افغان ڈائلوگ کے ذریعے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس سے ایک دیر پا امن اور استحقام حاصل کرنا ہماری بھی ضرورت ہے کیونکہ اگر اخوانستان متاثر ہوتا ہے وہاں کا امن متاثر ہوتا ہے وہاں کا استحقام متاثر ہوتا ہے تو پاکستان متاثر ہوتا چلا آیا ہے جب وہاں ادم استحقام تھا تو لاکھوں کی تعداد میں افغان ریفجیز بن کر پاکستان تشریف لائے اور آج بھی آپ ان کی میز بانی کر رہے ہیں تقریباً تین سے چار دہائیاں گزر چکی ہیں آج بھی آپ ان کا بوجھ اور مہمان نوازی کا جو رول ہے ادا کر رہی ہیں لیکن آج جو پیشرفت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ایک کنورجنس اپ انٹرسٹ ہوا ہے اور بڑے عرصے بعد ہوا ہے بڑے پندرہ سونہ سال کی مسلسل کوشش کے بعد ایک کنورجنس ہوا ہے فور اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور اس کنورجنس میں امریکہ اس میں افغانستان اس میں پاکستان اور اس میں طالبان بیش حامل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مل بیٹھ کر گفت و شنید سے بات کو آگے بڑھایا جائے صدر ٹرمپ نے ایک خط بھی لکھا ہے وزیراعظم پاکستان کو اور اس خط میں انہوں نے پاکستان سے امداد طلب کی ہے اور گزارش کی ہے کہ پاکستان اس سارے پروسس کو فسیلیٹیٹ کرے اور پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان کرنا چاہتا ہے کہ یہ سارا پروسس آگے بڑھے اور ہمارا جو شیئرڈ ابجیکٹیو ہے آف پیس ان سٹیبلٹی ان افغانستان وہ ہم حاصل کر پائیں اس میں پیش رفت ہوئی ہے آپ کی اطلاع کے لیے کچھ میٹنگز ہو چکی ہیں دعا میں ہوئی ہیں یو اے ای میں ہوئی ہیں اور نہ صرف میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے ایک فوکل پرسن امریکہ نے اپنے سارے پروسس کو اوورسی کرنے کے لیے انبیشنر ظلم خلیلزاد کو نامزد کیا ہے وہ تین مرتبہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور اس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان کی بدت کر رہے ہیں اور وہ ہم سے معاونت اور ہم سے مشاورت کر رہے ہیں اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شیئرڈ رسپونسیبیلٹی ہے یہ ساری ذمہ داریہ پاکستان پر نہیں ڈال سکتے پاکستان حصہ دار ہے ہم اپنا حصہ ضرور ملائیں گے امن اور استحقام کے حصول کے لیے لیکن یہ ریجنل رسپونسیبیلٹی ہے اور ریجن کی اور جو طاقتیں ہیں ان سے بھی ہمیں معاونت چاہیے ہوگی جو پروسی ممالک ہیں مثال کے طور پر بہت سے تاجکستان ہے عزبکستان ہے ہیران ہے چین ہے ان سب سے ہمیں مدد چاہیے ہوگی ہندوستان کی بھی پریزنس ہے افعالستان میں ان کا بھی تعاون درکار ہوگا تاکہ یہ شیئیڈ رسپونسیبیلٹی کو ہم لے کر آگے بڑھیں اور وہاں امن اور استحقام ہو میں مہترے ممبر کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم پوری اور اس عیوان میں بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا سو لکیلی ایک انٹرناشنل لیول اور پاکستان اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دوسرا پوائنٹ ذکر کیا حضرت نے وہ ہے کرتارپور کے سکھوں کے جو کوریڈور کا جو ایک منصوبہ جس کو عملی شکل دینے کا ہم نے پیش رفت کی ہے مولانا یہ بھی آپ کے علمے ہوگا کہ بہت عرصے سے یہ مسئلہ زیر غور تھا اور انیس سو اٹھاسی میں بھی یہ اس کا ذکر ہوا اور اٹھاسی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک یہ مختلف فورمز پر یہ مطالبے ہوتے رہے پیش رفت نہ ہو سکی آج الحمدللہ اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس پیش رفت کو جناب سپیکر سراہا گیا ہے پاکستان کے اندر سراہا گیا ہے پاکستان کی اقلیتوں نے اور بالخصوص سکھ برادری نے ہندوستان میں پوری سکھ برادری اور صرف ہندوستان میں نہیں آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں جہاں جہاں سکھ آباد ہیں یا اس مذہب سے جن کا تعلق ہے انہوں نے اس کو پریشیٹ کیا ہے نہ صرف انہوں نے پریشیٹ کیا ہے ہندوستان کو ہندوستان کی حکومت کو جو اس وقت اپنے انتخابات کی وجہ سے اور سیاسی وجہات کی بنا پر پاکستان سے ڈائریک ٹاکس کے لیے ہچکٹا رہی تھی کٹرا رہی تھی لیکن انہوں نے پبلک اپنین کی پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور نظر ثانی کیسے کی کہ انہوں نے کیابنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں وہاں ریزلوشن پاس کیا اور پاکستان کے اس انیشیٹیف کو جو حکومت پاکستان نے جس کا فیصلہ کیا اس کو عملی شکل دینے کا اور ہم نے تاریخ دے دی کہ فلا تاریخ کو ہم کرتار پر میں گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ فیصلیٹی کر رہے ہیں تو وہ اتنی پبلک اپینین نے اتنا سوئنگ کیا کہ بی جی بی کی گورنمنٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی اچھا کیا انہیں میں اس کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اچھا کیا انہوں نے اس کو سراہا بھی سہی ریزلوشن بھی باس کیا اور اپنے دو وزیر دو وزیر انہوں نے پاکستان بھیجے جنہوں نے اس پوری تقریب میں شرکت کی اور اس سے میں سمجھتا ہوں بے پناہ گوڈویل کریئٹ ہوئی ہے فور پاکستان انٹرنیشنلی گوڈویل کریئٹ ہوئی ہے اور آپ دیکھیں یورپین یونین نے امریکہ نے کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اور پاکستان نے اس انیشیٹیف کے ذریعے ہندوستان کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم امن اور استرکام سے رہنا چاہتے ہیں ہم ہمارے آؤٹسٹیننگ ایشیوز ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان آؤٹسٹیننگ ایشیوز کے لیے آئیے بیٹھئے بات کریں اور بیٹھ کے بات کریں گے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں کوئی اور ہمارے پاس گفتگو اور مذاکرات کے علاوہ ڈائلوگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ الیکشنز کے بعد ہندوستان کی حکومت جو بھی وہاں منتخب ہو کر آتی ہے وہ اپنے رویے پر نظر سانی کرے گی اور ہم نے جو پیس انیشیوٹیو اور گوڈ ویل کا جو جیسٹر کیا ہے اس کو ریسی پروکیٹ کیا جائے گا اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے اس جیسٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں بھی اپنی پالیسی پر نظر سانی کرے گا اور وہاں جو دونوں اطراف کشمیری ہیں جو بچڑے ہوئے ہیں ڈیوائیڈ فیملیز ہیں اور ان کی آمد و رفت میں میل ملاقات میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شکریہ ڈاکٹر شریمیزاری جی جی شریمیزاری صاحب ڈاکٹر شریمیزاری صاحب ڈاکٹر شریمیزاری صاحب ایک ہیومن آج ہیومن رائٹس ڈے ہے اس کے حوالے سے ایک کنسنسس کی ریزیلیوشن میں پیش کرنا چاہتی ہوں ساری پارٹیز نے اس پہ دسخت بھی کیے ہیں اور اگری کیا ہے اجازت ہے جی مکر جی اجازت ہے ابھی میں ریزیلیوشن کریوں all the parties have signed including her party آپ کی پارٹی نے اس پہ دسخت کیا ہے this is a you can discuss it but let us do the resolution read to read ppi ppi today on today on December 10th as we observe 70 years of the universal declaration of human rights this house reaffirms its commitment to the undeniable rights of every individual and urges upon the government to ensure the fundamental rights get it